کیا آپ پیاج روز کھاتے ہیں آپ کو کہ ہاں روز کھاتے ہیں ہماری تو روز سبجی میں پیاج ڈلتا ہے ہم تو سب ہی کھاتے ہیں میں اس پیاج کی بات نہیں کر رہا اس پیاج کو تو آپ خراب کر دیتے ہو اُلٹا اس میں مسالے ڈالنے سے گرم کرنے سے پیاج کا جو اصلی اثر ہے اصلی تتو ہے وہ اتنے اچھے سے آپ کے شریر پر کام نہیں کرتے میں بات کر رہا ہوں کچھے پیاج کی اگر آپ کچھا پیاج کھائیں گے اور اس کے گن جان جائیں گے تو آپ کو کہ سوامی جی آنچ سے روج کچھا پہ آج کھاؤں گا اتنا فائدہ ہے مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا سب سے پہلا فائدہ کہ یہ آپ کے موں کے جو آپ کے ہیلتھ کو خراب کرنے والے بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے جس سے آپ کے دانت سمیے سے پہلے نہیں جھڑتے آپ کے موں سے بدبو نہیں آتی پائیریہ نہیں ہوتا آپ کی جیب صاف رہتی ہے آپ کے موں میں رسوں کا نرمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھوجن زیادہ اچھے سے پچتا ہے پہلی بات اور جب بھوجن اچھے سے پچے گا تو دوسری بات آپ کے شریر میں انرجی بھری رہے گی آپ کا بھوجن ہی پوری طرح سے پچ گیا تو شریر میں شکتی کی کمی کبھی آ ہی نہیں سکتی اور جس ویکٹی کو بھوجن پورا سہی سے پچے گا اس کی ڈائیبٹیز ہمیشہ کنٹرول رہے گی اس لیے پیاج ڈائیبٹیز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کے ہردے کی شکتی بڑھاتا ہے ہردے کی ایفیشنسی بڑھتا ہے اس کو کھانے سے ہردے کی جو شمتہ ہے وہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ پمپنگ کرنے میں یا اس میں کلیسٹرول جو باڈی کے جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے پیاج ہردے کو مجبوط بنانے کا ہردے کو طاقت دینے کا ہردے کو بل دینے کا کام کرتا ہے اس سے آپ کی جو سکن ہے وہ چمکدار ہوتی ہے سکن کی الاسٹیسٹی بڑھتی ہے پیاج آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ آپ کو اندر سے ایمیونٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور اس کو کھانے سے ہڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں اور جو ویفتی روج کچھا پہ آج کھاتا ہے وہ زندگی میں کبھی نامرد نہیں ہو سکتا موسیقی